بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر فائیو آف ڈیجرل لوجک اینڈ ڈیزائن ہم نے جو تھا دیکھا تھا کہ بیسک پیلڈنگ بلوکس کیا ہوتے ہیں لوجک ڈیزائن میں کون ڈیفرنٹ جو گیٹس ہیں ہمارے پاس ان کے لیے ہم کون کون سے سیمبلز یوز کرتے ہیں سو وہ یونیک فنکشن کس طرح سے کوئی بھی گیٹ کی مطلب سے ہم جو ہے ہم پرفارم کر سکتے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جی وہ جو فنکشن ہے وہ کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے ایڈیشن کا اینڈ اور نیڈ اور وہ کس طرح سے پرفارم ہوتے ہیں اور ان کا ٹرو ٹیبل کس طرح سے بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فنکشن کا ایکسپریشن لکھنا دیکھا تھا کہ f is equal to let's in end case f is equal to a.p is the function expression اس کے بعد ہم نے ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھی تھی کہ وہ کس طرح سے بنتی ہے سو یہ آپ کے پاس جو ہم نے گیٹس پڑے تھے last time وہ تھا ان کے اٹ اور اس کا فنکشن تھا ایکسپریشن f is equal to a.p اور گیٹ کا تھا f is equal to a plus p not گیٹ کا تھا f is equal to a ڈیش اور ان گیٹ جو ہے وہ انیبل ڈیسیبل فنکشن پرفارم کرتا ہے کسی بھی ڈیوائیس کے اور گیٹ کو ہم نے ایکزمپل دیکھی تھی کہ کارڈ اور الانس سسٹم میں یوز کر سکتے تھے اور not گیٹ جو ہے وہ کو ونس کمپلیمنٹ لینے کے لیے سسٹم کے اندر یوز ہوتا ہے سو الٹرنیٹ سیمبل سیمبولیک رپیزنٹیشن ہم نے دیکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس نینڈ گیٹ ہے تو ہم اس کو نور کی فارم میں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس نینڈ گیٹ ہے تو اس کو اور کے سیمبل کی فارم میں کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے اس کے بعد ہم نے نورٹ اینڈ آپریشن کا دیکھا تھا جس کا فانکشن تھا f is equal to a.b کمپلیمنٹ یا a.b ڈیش یا a.b not سو یونیورسل نینڈ گیٹ ہم نے دیکھے تھے کہ ڈیفرنٹ نینڈ گیٹ کی مدد سے ہم ڈ اور ڈیفرنٹ نورٹ گیٹ کس طرح بناتے ہیں نورٹ گیٹ ہم نے دیکھا تھا نورٹ اور آپریشن دیکھا تھا اور یونیورسل نورٹ گیٹ کی کیا چیز ہوتی ہے سو نور یونیورسل گیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب آپ کی کوئی بھی ویلیو ون ہوگی تو آپ کا جو ویلیو ون اس کیس میں آئی گی جب آپ اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اور کا ٹروٹ ٹیبل ہے سو نینڈ گیٹ کی مدد سے ہم اور گیٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں سو ہم نے دو نینڈ گیٹ لیے نینڈ گیٹ ون اور نینڈ گیٹ ٹو تو اے اور بی کی جو انپوٹ ہے وہ آپ دیں گے کس کو نینڈ گیٹ ون کو اور جو اس کی آؤٹپوٹ ہے وہ نینڈ گیٹ ٹو کے دونوں انپوٹس پہ پاس آن کر دیں گے تو جو اس کا آؤٹپوٹ ہوگا وہ سیم ایز اور گیٹ کے ایکویلنٹ ہوگا تو اس طرح سے ہم نینڈ گیٹ نینڈ گیٹ سوری نینڈ گیٹ ون اور نینڈ گیٹ ٹو ہیں آپ کے پاس تو جو آؤٹپوٹ ہوگا وہ اور گیٹ کے ایکویلنٹ ہوگا تو اس طرح سے ہم نینڈ گیٹ کی مدد سے اور گیٹ کا فنکشن پرفارن کروا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینڈ گیٹ کا ٹرث ٹیپل ہے جب دونوں کی ویلیو اے اور بی کی ویلیو ون ہے تب ہی آؤٹپوٹ ون ہوگا ایلس آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ زیرو ہوگی سو ہم نور گیٹ کی مدد سے اینڈ گیٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس پہلا سیمبل ہے وہ بسیقلی اینڈ گیٹ کا سیمبل ہے دوسرا سیمبل جو ہے وہ اور کی مدد سے ہم نے جو جو گیٹ بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں جو ہمارے ہم انپوٹ دیں گے ان کو انورٹ کریں گے اور آؤٹپوٹ کو بھی انورٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو آپ پریشن ہوگا وہ اور گیٹ کا ہوگا سو ہم نور کی مدد سے اینڈ گیٹ کس طرح بناتے ہیں آپ کے پاس یوز ہوں گے تین نور گیٹ سو جو انپوٹ اے وہ آپ نور گیٹ 1 کی دونوں انپوٹ پہ اس کو جوائن کر کے دے دیں گے اور اس کا آؤٹپوٹ جو ہے وہ نور گیٹ 3 کو دے دیں گے اچھا نور گیٹ 2 کی جو انپوٹ ہے وہ بیسیکلی بی ہے دونوں اس کی انپوٹ پہ آپ نے بی دینا ہے انپوٹ اور جو اس کا آؤٹپوٹ ہے وہ نور گیٹ 3 کو دے دیں گے تو اس کا جو آؤٹپوٹ ہوگا وہ ایکویلینٹ ہوگا اینڈ گیٹ کے سو نینڈ نور یونیورسل گیٹ سو جو پہلا سیمبل ہے آپ کے پاس نور کا ہے جو دوسرا سیمبل ہے ان دا رائٹ سائیڈ وہ آپ کے پاس نینڈ کا سیمبل ہے سو اس کی مدد سے ہم یہ دونوں جو اسیمبل ہیں وہ ہم کن سرا سے بنا سکتا ہوجاتے ہیں اب نینڈ گیٹ کی مدد سے ہم نیر گیٹ بنا سکتے ہیں اور نور گیٹ کی مدد سے ہم ننڈ گیٹ بنا سکتے ہیں جو لیفٹ سائیڈ پر نیچے جو آپ کے پاس نینڈ گیٹ کی مدد سے جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کون صور پری شنو ا quais pais emoc Luci ہوا رہا ہے وہ جو رائٹ سائیڈ پا آپ کے پاس نور کی مدد سے جو operation ہو رہا ہے وہ کون سا operation ہو رہا ہے نینڈ کا operation ہو رہا ہے تو اس فارم میں بنانے سے آپ کے پاس جو ہے وہ جو output ہوگی دونوں کے نینڈ کی مدد سے آپ نے نور گیٹ بنا لیا اور نور کی مدد سے آپ نے نینڈ گیٹ بنا لیا اس سکیم میں ان کو جوڑنے سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ کیٹ بن سکتے ہیں سو نینڈ کیٹ کی اپلیکیشنز کے ہیں کہ لیٹسے ڈیوائیس فیلیر الارم کسی بھی کسی ارگنیزیشن میں تین اگزاوست فین لگے ہوئے ٹھیک ہے جی وہ اگزاوست فین وہ کسی انڈسٹری میں لگے ہو سکتے ہیں جو کوئی بھی پوزنس کوئی گیس کو ایکزیٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں اگزاوست فین سو اگر ان یہ تینوں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو آپ کے اگزاوست فین ہے یہ ہمیشہ آن رہنے چاہیے سو جب ان کی ویلیو ون ہوگی تینوں کی تو ون 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 ہوگا تو اس کو جب آپ نینڈ کریں گے تو وہ اس کی ویلیو آ جائے گی زیرو تو الارم کو جو الارم ہے آپ کے پاس باکس جو آپ کی آگے ڈیوائیس لگی ہوگی الارم کے لیے اس کو زیرو جاتا چاہے گا تو وہ آف سٹیٹ میں رہے گا لیٹسے آپ کے پاس جو ہے ایک بھی ان میں سے فین آف ہو جاتا ہے کسی فیلیر کی وجہ سے یا کوئی خراب ہو جاتا ہے تو آگے جو ویلیو جائے گی لیٹسے ون زیرو ون سینٹر والا لیٹسے خراب ہو جاتا ہے آگے ویلیو جو جائے گی بزیر ہو جائے گی وہ اور وہ جو انورٹ ہوگی نینڈ ہوگا اس کا تو اس کی ویلیو ون ہو جائے گی تو آپ کا الارم جو ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا تو یہ اپلیکیشن ایک نینڈ گیٹ کی اور یہ اپلیکیشن کیا ہے لیٹس ہے آپ کے پاس ایک واشنگ مشین ہے تو اس میں تین سینسر لگے ہوئے جو آپ ٹاپ پہ جو چھوٹا بلاک دیکھ رہے ہیں یہ سینسر ہیں ایک سینسر جو ہے اس کی لیڈ پہ لگا ہو ہے جو اوپر سے بند کرتے ہیں آپ جب اس میں کپڑے ڈال لیتے ہیں دوسرا سینسر اس کے وارٹر لیول پہ لگا ہو ہے اور تیسرا سینسر جو ہے وہ اس کے نیچے لگا ہو ہے جو اس کے ویٹ آف کلاوت کو میئر کرتا ہے سو لیٹس ہے کہ اگر لیڈ بند ہے تو اگر آپ کے پاس لیڈ کی ویلیو ون ہے اور وارٹر لیول کم ہے اور اس کی ویلیو جیرو ہے اورو ویٹ لیڈ سے صحیح ہے اس کی ویلیو ون ہے تو آہ کے کیا جائے گا ون زیرو ون اور اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی اور گیٹ اس کی ویلیو ون لے کے جائے گا آکے جب وہ نار ہوگا تو اس کی ویلیو جیرو ہو جائے گی تو سوچ آپ کا آف ہی رہے گا سو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی سینسر بند ہے اب لیٹ سے تینوں سینسر آنے اگر تینوں سینسر ٹھیک کام کر رہے ہیں تو تینوں کی ویلیو آگے بند جائے گی تو آگے جب انورٹ ہوگی تو ویلیو زیرو ہو جائے گی تو اگر ان میں سے ایک بھی سینسر کام نہیں کرتا تو ہوگا یہ کہ جو آپ کا سویچ ہے وہ بند رہے گا اگر تینوں سینسر کام کر رہے ہیں تو سوچ جو ہے وہ کیا کرے گا کام کرے گا اور وہ آن سٹیٹ میں آ چاہے گا تو آپ کی مشین چلنا شروع جائے گی اب آتے ہیں ایککلوزیف اور گیٹ پہ اس کا سائن آپ دیکھ لیں یہ فرسٹ جو ہے اس کا سائن ہے اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جو بلوک ڈیزائن میں لکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کو کو ایکوال ٹو ون لکھیں گے سو اس میں بھی ون آؤٹ پوٹ ہے اور ملٹیپل انپٹس ہو جائے سو اس کا ٹوٹ ٹیبل کیا ہے اگر آپ کی دونوں بیٹس زیرو ہیں تو اس کی ایکسکلوزیف اور کی ویلیو زیرو ہوگی اور اگر دونوں ویلیو آپ کی ون ہے تو آپ کی ویلیو زیرو ہوگی ایلس آپ کی ویلیو ون ہوگی ٹھیک ہے جی سو اس کا فنکشن کیا ہے f is equal to a ایکسکلوزیف سائن ہے پلاس کا بی یہ اس کی ٹائمنگ ڈائیگرام کی طرح سے جب آپ کے پاس دونوں ویلیو ون ہے تو f فنکشن کی ویلیو زیرو ہوگی اگر ایک کی ویلیو ون زی اب دوسرے سائیکل میں دیکھیں کہ ویلیو جو ہے ایک ہی زیرو ہے بی کی ون ہے تو آپ کی ویلیو فنکشن کی ون ہوگی اور جب دونوں کی ویلیو ابھی نیکس سائیکل میں دیکھیں تو ایک کی ویلیو ون ہے دوسرے کی زیرو ہے تو آپ کی ویلیو ون ہے اب نیکس سائیکل میں دیکھیں دونوں ویلیو ون ہے تو آپ کی فنکشن کی ویلیو زیرو آ رہی ہے تو اسی طرح سے یہ پورا سائیکل آگے تک چلے گا تو یہ ایکسکلوزیف آر گیٹ کی ٹائمیں بھی سو نیکسٹ گیٹ ایکسکلوزیف نور بیسیکلی آپ ایکسکلوزیف آر کو نورٹ کر رہے اور جو یہ کرے گا یہ کہ جو ایکسکلوزیف آر کی ویلیو آریا اس کو انورٹ کر دے گا سو یہ بھی اسی طرح سے اس کا سیمبل آپ دیکھ سو اس کو ہم نے ایکسکلوزیف آر بی نورٹ یا ڈیش سے آپ ریبزینٹ کر سکتے ہیں فنکشن کو اس میں اُلٹ ہو جائے گا کہ جو ویلیو زیروز تھی وہ ون ہے جب آپ کی دونوں ویلیو زیرو ہوں گی تو فنکشن کی ویلیو ون ہوگی اور جب دونوں ویلیو ون ہوں گی تو فنکشن کی ویلیو ون ہوگی ایلس آپ کی ویلیوز زیرو آئیں گی سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس دونوں ویلیو ون ہے تو فنکشن کی ویلیو ون آ رہی ہے فرس سیکل میں سیکنڈ سیکل میں اے زیرو ہو گیا تو ویلیو زیرو آ جائے گی نیکس سیکل میں آپ دیکھیں پھر بی زیرو ہو گیا تو ویلیو زیرو ہو گی فنکشن کی اب دوسرے نیکس سیکل میں دونوں پوزٹیو ہیں مینز سوری دونوں ون ہے تو آپ کی فنکشن کی ویلیو ون ہوگی نیکس سیکل میں وائس فرسا اسی طرح سے چل رہا ہے سو اس کے اپلیکیشنز کے ہیں کہ لیٹس ہے آپ نے آپ کے پاس کوئی نمبر ہیں تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اور نمبر آف ونس تو اس کے لیے جو آپ نے یوز کریں گے وہ اس کو کہ آپ کے پاس چار بیٹ کا نمبر ہے کوئی تو وہ آپ نے چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا دو آپ نے یوز کیے اور اس کی آوٹپٹ جو ہے وہ ایکسکلوزیو اور تھرڈ جو آپ کے پاس کیٹ ہے اس کو جاری گے اور اس کا آوٹپٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے دے گا کہ ہمینی آرڈ نمبر ہیں اس پورے بیٹ میں فور بیٹس میں سو وہ جو فور بیٹس ہیں وہ آپ اے بی سی ڈی کے انپٹ پر دے دیں گے اور آوٹپٹ پر آپ کو پتا چل جائے گا ایکزیمپل دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں یہاں سے اب وہ جو تین گیٹس ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کنسیڈر ڈا تھری ایکس اور گیٹس تینوں گیٹس آپ ذہن میں رکھیں اگر ہم نے وہ نمبر آف ونز ڈیٹیکٹ کرنے اگر ایون نمبر آف ون ہے تو وہ یہ سرکٹ ہمیں زیرو ویلیو دے گا لیٹس اے ہم اپلائی کرتے ہیں کہ جی چاروں اے بی سی ڈی پہ زیرو 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 میں فالو زیرو کو یعنی فالڈ کرتے ہیں تو ایکس اور گیٹس جوُو ہے وہ کیا ہے اس کی ویلیو آنی چاہیئے زیرو ہونی چاہیئے کیونکہ دونوں پھر وہ تو دونوں کے دونوں گیٹس کے اوپر تو زیرو زیرو کا ایکسی جو ارنے لیں گے تو سی رو آ تو آنس سے آپ کے پاس ذی وہ ہیاں گا سو یہ کفرے یہ لیٹس ڈی ٹھرڈ Egٹ میں جائے گی تو اس کی ویلیو بھی ڈیرو آئے گی سو اس سے پتا جلا کہ جی دیریز نو نمبر آف اور نمبر آف ونس انتیس بٹ سو چار بٹس جو زیرہ تھی اب لیٹس سے ہم اس میں 0011 اپلائی کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ دو نمبر آف نمبر آف جو بٹس ون نے وہ ٹو ہے اور ٹو ہیں ایون نمبر سو اس کے سمیں ہمارے پاس آنسر زیرو ہونا چاہیے لیٹس سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں پہلے گیٹ پہ آپ نے 00 اپلائی کیا تو آنسر 0 آ گیا دوسرے گیٹ پہ آپ نے 11 اپلائی کیا تو آنسر 0 آ گیا ٹھیک ہے ایکسکلوزیو آر جب اس کا لیا تو اب یہ 00 جب تھرڈ گیٹ پہ جائے گا تو آنسر 0 آئے گا so thus this output indicates that the binary number 0011 does not have odd number of ones اب کنسیڈر کریں تیسرا کیس 1011 اپلائی کرتے ہیں so abcd پہ اب جو پہلا انپوٹ ہے ایکس آر گیٹ 1 جو ہے اس کا جو انپوٹ ہے وہ 10 ہے اور آوٹپٹ ہمارے پاس کیا آئے گا 1 آئے گا so دوسرا جو گیٹ ہے اس پہ 11 ہے تو آنسر 0 آئے گا اب جب تھرڈ گیٹ پہ جو 10 آئے گا انپوٹ 10 ہو جائے گا تو آوٹپٹ کیا ہوگا 1 ہو جائے گا so thus the output indicates that the binary number 1011 has odd number of so اس طرح سے یہ سرکٹ جو ہے جو پیچھے اور گیٹ لگانے اور اس کو اس کے جو تھرڈ گیٹ آپ کا ہوگا وہ ایکسکلوزیو نار گیٹ ہوگا so اس پہ جب ہم انپوٹ اپلائی کریں تو کیا ہوگا آپ کنسیڈر تو ایکس اور گیٹ سینگل ایکس نار گیٹ سینگل ایکس نار گیٹ سینگل ایکس نار گیٹ سینگل ایکس نار گیٹ کو اپلائی کریں گے سے آپ کے پاس 1 آئے گا اور 1 1 جب آپ x نہ اور کو دیں گے تو output 1 آئے گا so thus this system indicates that the binary number has even number of 1s اب تیسرا considered a binary number 1011 applied at the inputs a b c d so the outputs of xor gate 1 with inputs 1 0 is 1 the output of xor gate 2 2 with inputs 1 1 is 0 a 10 xnor ہوگا so answer ہمارے پاس آ جائے گا 0 because of dissimilar inputs so indicate کرتا ہے کہ 1011 جو نمبر ہے اس میں there is no even numbers of 1s اب آ جاتے ہیں جی electronics پہ تھوڑا سا اور ڈیپ چلتے ہیں اب یہ جو gates ہیں یہ circuit کے اوپر کس طرح سے بنیں گے تو اس کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا شروع سے ہی introduction میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جی computer system کے جو processes ہوتے ہیں وہ base ہوتے ہیں کس پہ transistor پہ so دو طرح کی technologies ہیں دونوں application میں ہیں لیکن جو ہمارے basically is computers ہیں جو general purpose processor ہوتے ہیں وہ زیادہ تر cmos technology پہ کام کرتے ہیں اب تو اس سے بھی بہتر آگئی ہیں تو جو basics ہیں ہمارے پاس ایک ttl logic circuit designing ہے اور دوسری cmos ہے اب یہ جو دو آپ کے پاس سامنے ڈائیگرامز نظر آ رہی ہیں تو left سائیڈ پہ جو ہے وہ ttl not gate ہے اور رائٹ سائیڈ پہ cmos not gate ttl not gate میں آپ کے پاس ایک transistor لگا ہے جو npn transition transistor ہے so اس کے اپنے ایک input پہ آپ کے پاس voltage آگی تو اس کا جو output ہوگا اگر voltage level 0 ہے تو آگے 0 چلا جائے گا اگر voltage level high ہے تو آگے 1 چلا جائے گا اسی طرح پی ٹائپ میں دیکھ لیں کہ آپ سوری جو آپ کا cmos ہے اس میں دو transistor لکھیں ایک پی ٹائپ ہے اور ایک ڈائپ ہے سو اس پہ ہم voltage apply کریں گے ٹھیک ہے اب اس voltage کی بیس پہ جو ہے وہ جو بھی value ہے وہ آگے ہمارے پاس آ جائے گی ایدھر 0 اور 1 سوری یہ basically جو transistor نہیں ہے اسی switch کہاں کرتے کہ voltage کو آگے بیجنا ہے یا نہیں بیجنا اب یہ جو one اور zero کا concept ہے نا وہ basically یہ ہی ہے کہ جب one ہوگا تو voltage high ہوگی جب zero ہوگا تو voltage zero ہوگی اس طرح سے one zeros جو ہیں وہ کمپیوٹر میں بائندری میں کام کرتے ہیں سو transistor کے بارے میں یہ score سے related نہیں ہے تو آپ بیسیکلی ہمیں ایک assignment دوں گا جس میں آپ نے یہ خود سے اس کے بارے میں پڑھنا ہے سو ٹی ٹی ایل کو describe یہاں پہ کیا ہوا ہے اس سلائیڈ کے اندر کہ ٹی ٹی ایمپلیمنٹیشن آف ڈا گیٹ یہ transistor switch is between logic state one and zero ڈا گی ٹھیک ہے when a voltage plus v representing logic one جو plus v ہے وہ one کو represent एक کے ریپریزنٹ کرے گی اور zero جو ہے وہ zero volts کو so is applied to the base of the transistor the transistor is switched on connecting the voltage supply vcc and the resistor to the ground اب جو اوپر والی voltage آپ اس circuit میں دیکھ رہے ہیں جو vcc اوپر سے آ رہی ہے جب اس پہ ہائی وولٹ جائے گی پلاس وی وولٹ جائیں گے تو وہ ویسی سی جو ہے وہ آگے سرکٹ میں چلی جائے گی جو بھی آ رہی ہے پارہ وولٹ آ رہی ہے پانچ وولٹ آ رہی ہے وہ آگے ریزیسٹر کے ثروت آپ کے سرکٹ گراؤن میں چلی جائے گی تو آپ کا سرکٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا کرنٹ فلو فرام در سپلائی تو در گراؤن ڈیو to which there is a voltage drop equal to the supply voltage vcc across the resistor as a result the output voltage is at ground potential 0 volt which is logic 0 thus the output of the transistor circuit is complement of the input is connected to 0 volt the transistor is switched off and there is no flow of current from the supply voltage VCC to the ground through the resistor thus the output of the circuit is at a potential equal to the supply voltage VCC or logic 1 so جب آپ 0 apply کریں گے آپ اس کو کوئی voltage apply نہیں کریں گے تو switch جو ہے وہ 0 state میں ہوگا اور جو پر سے آپ کی VCC voltage آ رہی ہے جو آپ نے voltage دوسری والی لگائی circuit current flow کروانے کے لیے وہ directly آگے چلے جائے گی so جب آپ one apply کریں گے means maximum voltage apply کریں گے یا greater than zero تو آپ کا answer zero آئے گا output voltage اور اگر آپ zero apply کریں گے تو جو بھی آپ کی VCC ہے وہ آپ کا output voltage ہوگی تو یہ TTL جو transition اس کو بیسیکلی کہتے ہیں transistor transistor logic so اس طرح سے transistor transistor logic سے آپ جو ہے نا ناوٹ کے اب آتے ہیں CMOS پہ اب CMOS میں بیسیکلی دو ٹرانزیسٹر ہیں اور موسفیٹ ان کو کہتے ہیں موسفیٹ سٹینٹس اور میٹل اکسائیڈ فیلڈ افیٹ ٹرانزیسٹر سو اس میں دو ٹرانزیسٹر ہوں گے ایک پی ٹرانزیسٹر اور n-type transistor so when a logic is applied at the v input of the north circuit the p tap mosfet switch off disconnecting the voltage supply vtt from the output of the north circuit so the n-type mosfet switch on connecting the ground to the output of the north circuit thus the output of the north circuit is at zero volt بات کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ اس پر voltage apply کریں گے circuit پر input voltage تو جو آپ کا p-type ہے وہ off ہو جائے گا اور n-type on ہو جائے گا ٹھیک ہے جب p-type off ہو جائے گا تو وہ voltage supply جو اوپر سے آ رہی ہے اس کو آگے نہیں بیچے گا تو ultimately آپ کا جو answer ہوگا وہ zero ہو جو آپ کے پاس voltage آئے گی آگے circuit میں وہ zero ہو گی سو جب آپ one apply کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس voltage zero آ رہی ہے سمید علی جب آپ zero apply کرتے ہیں zero volt apply کرتے ہیں input پہ so the p اب اس case میں p-type on ہو جائے گا اور n-type جو آپ کے پاس transistor ہے وہ off ہو جائے گا so n-type off ہو گیا p-type on ہو گیا اور p-type کیا کرے گا جو ڈی ڈی آپ کی جو voltage source لگی ہوئی ہے اس کو آگے forward کرتے گا as simple is that so جب آپ نے zero apply کیا تو آپ کے پاس output voltage one آ رہی ہے ڈی سو اب آتے ہیں type of ic logic gates ڈی سٹینٹس اور انٹی کریٹڈ سرکٹس سو ڈی سیز کو یہ کچھ ڈیفرنٹ جو ڈی سیز ہیں ان کے نام لکھے میں تو ان کو بیسیکلی ہم جو ہے وہ اس کے جو اس کے اوپر کمپنی ایمبیڈڈ ڈی نمبر ہوتا ہے اس کا اس سے identify کرتے ہیں let's say آپ کے پاس quad to input name gate کی ic ہے تو اس کا جو نمبر ہے وہ 74 xx00 اس طرح سے represent ہوگا اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اگر ic کا نام change ہو رہا ہے تو پیچھے سے prefix جو وہ same ہے لیکن آگے سے جو wiwo values کی change ہو رہی ہے سویے کس یہ اسی طرح سے یہ ڈیفرنٹ آئیری سینٹ ڈو اے ڈیٹی فائی ڈیوز دہ انٹیگریٹی شکریٹ آر ڈیمیری مینٹنگ لوجکس ڈیساڈ سرکٹس سم سارٹ آف آدند ٹائیری قرارہ پہ بییوشت ویڈیوٹ آند ٹائیسی پیکہج اب وہ آپ نے کون سی آئیسی یوز کرنی ہی ہے اس کے اوپر جو اہنا وہ کمپنی کی طرف سے پرنٹیٹ آئے گا اس کا کیا چیز ایڈنٹیفکیشن کوڈ وہ جو سیمٹی فور ڈبل ایکس ڈیرو فور وہ جو بیسیکلی کوڈ ہے وہ ایڈنٹیفکیشن کوڈ ہے اب وہ جو ویریس لوجک گیٹس ہیں وہ ان سے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں سو جو شروع میں آپ نے دیکھا جو پریفکس سیمٹی فور ہے وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کمرشل وزین آف ڈیوائیس کیا ہے فران در ملٹری ڈوائیس جو ملٹری کی ڈوائیس ہوتی ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہوتی ہیں پریفکس 54 اگر 54 ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آئیسی جو ہے وہ ملٹری پرپس کے لیے یوز ہوگی اور سیمٹی فور ہے تو وہ کمرشل وزین ہے اس کا ٹھیک ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ملٹری کے لیے الگ سے ڈیوائیس بنائی جاتی ہیں جو زیادہ رو برسٹ اور ہارش کنڈیشن کو جیلنے کے لیے ہوتی ہیں سو وہ جو آپ کس طرح سے پچانیں گے وہ اس کے اوپر جو کوڈ لکھا ہوگا اس آئیسی کے اوپر اسے آپ پچانیں گے جو ایکس ایکس پارٹ آف تا کوڈ ہے وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کریں گے کہ اس کی سپیڈ کی ہے کلاک سپیڈ جو بیسیکلی ہرٹس میں ہوگی تو اس یہ ایکس ایکس کی جگہ اس کی آئیسی کی کلاک سپیڈ اس کے اوپر لکھی ہوگی ان ریل ورڈ اگر آپ کوئی آئیسی یوز کرتے ہیں تو سو یہ آپ کے پاس لوجیکیٹ انٹیکریٹڈ سرکٹ ہیں یہ ان کا یہ لیٹس ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی والی ہے فور آپ کو انپوٹ اینڈ کیٹ سیون فور زیرو ایٹ سیون فور پریفکس ہے زیرو ایٹ میں اس کا جو ہے وہ نمبر ہے کہ وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ اینڈ کیٹ ہے ٹھیک ہے کلاک سپیڈ اس کے اندر گیون نہیں ہے سو یہ چودہ بن کی آئیسی ہیں ساری اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار اینڈ کے ایک ایزی کے اندر کو اینپوٹ آخر چیزار دی ٹی tiro آر ف não پہ انپوٹ آر ٹی کی آٹھ پہ آؤٹپٹ آر اسی طرح فردر ونالٹو ڈو پہ انپوٹ ہے اور آر او ٹھردہ دین پہ آؤٹپوٹ پہ آرول پ großanے پہ آہ پہ اپ ب ultraخمان率 سے 4گ ہیں آپ یادگیٹ ہے نیکسٹ میں فور ٹو انپوٹ اور گیٹ چار آر گیٹ ایک آئیسی کے اندر اندر تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ریال ورڈ پرابلمز میں سرکٹ بنا گئی اسی طرح آپ کے پاس ہیکس انورٹرز ہے سیون فور زیرو فور اس کے بعد نینڈ گیٹ کی آئیسیز ہے آپ کے پاس ٹو انپوٹ نار گیٹ اس کے اندر نار گیٹ لگے میں پھر ایکسکلوزیو اور کی ہیں ایکسکلوزیو نار کی اس طرح سے سرکٹ آئیسی کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ گیٹ آپ کو بنے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ جو گیٹ ہیں اس آئیسی کے اندر یہ بیسیکلی کس کی مدد سے بنتے ہیں یہ ان ٹرانزیسٹرز کی مدد سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس آئیسی کے اندر ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سکیم میں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ایزا اینڈ گیٹ نار گیٹ اور گیٹ ایکسکلوزیو اور گیٹ ایکسکلوزیو نار گیٹ وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں میں یہ کچھ چیزیں جو یہ تکنالوجیز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں ان کیٹس کو بنانے کے لیے سو سی موس سب سے بہترین ٹکنالوجی سی موس ہے کمپلیمنٹری میٹرل آکسائیڈ لوجک ٹی 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 ایل ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لوجک ہے یہ اپسلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں تو یہ تھوڑا ساری لائیبل بھی نہیں ہے اس لیے آج کل کی جو زیادہ تر سرکرز ہیں یا انٹیکریٹر سرکرز ہیں وہ سی موس پہ شفٹ ہو گئے سو ایسی ایل ایمیٹر کپل لوجک پی موس پی چینل موس ٹرانزیسٹر اور اینڈ چینل موس ٹرانزیسٹر یہ ٹرانزیسٹر یہ جو چیزیں یہ الیکٹرونکس کی چیزیں سو یہ آپ نے بیسکس ویزکس میں پڑھی ہوں گی اگر آپ نے شاید کورس پڑھا یا نہیں پڑھا سو یہ وہ اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ موس فٹ کیا ہوتے ہیں بیسکلی سو ایسکوئر سی موس یہ بھی ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ انٹیکریٹڈ سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں سو اپریشنل کریکٹریسٹکس ڈی سی وولٹیج ڈی سی سپلائی وولٹیج ڈی نائز مارچن پاور ڈیسپیشن فرکنسی ریسپونس فین آؤٹ یہ کچھ ایسے مینز کی فیچرز ہیں جن کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے اسی ڈیزائننگ کے اندر ٹھیک ہے جی تو آج کے لیے اتنا ہی موسیقی